عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم زلہ رحیم یار خان کی تحصیل خان پور کے نوہ میں گڑی اختیار خان کے نام کا ایک مشہور و معروف علاقہ ہے کسی زمانے میں یہ پائے تخت بھی ہوا کرتا تھا پھر اس کو وہ جو شہنشاہوں بادشاہوں اور نوابوں کے درمیان آپسی چپ کلشیں ہوتی ہیں اس میں برباد بھی کیا گیا تاکہ اس کی عبادی کو گھٹایا جا سکے اور نیا شہر نئے نواب اپنی مرضی سے بسا سکیں تو میں وہاں گڑی اختیار خان کے قبرستان میں آیا کھڑا ہوں اور گڑی اختیار خان کا ایک عظیم حکمران جس کا نام سنہری لفظوں سے تاریخ میں لکھا گیا ہے لکھا جائے گا اور پکارا بھی جائے گا اختیار خان صاحب مرہوم ان کے خاندان کی عورتوں کے لیے جو مزار یہاں بنایا گیا یعنی یہ خاندان کی انتہائی اہم عورتوں میں سے ہوں گی ورنہ خاندان تو سینکڑوں لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے باقی خواتین شاید اردگرد اب دیکھیں یہاں قبروں کی نشان تقریباً ختم ہونے کو ہیں اور محسوس ایسی ہوتا ہے کہ شاید کچھ عرصے کے بعد یہاں فصلیں ٹھہری ہوں لیکن یہ جو پرانی قبریں ہیں یہ اینٹیں بتا رہی ہیں کہ یہ پرانی قبروں میں استعمال کی گئی تھی یہ دیکھیں یہ جگہ جگہ آپ کو ڈھیریاں دکھائی دے رہی ہوں گی اور یہ یقیناً قبور ہے پرانی اور ان پرانی قبور اور ان کی تعمیر سے پتہ یہی چلتا ہے کہ ان قبور میں دفن لوگوں کا تعلق یقیناً اسی دور سے ہے یہ میں نواب اختیار خان جو بہت پڑے عظیم حکمران گزرے ہیں گڑی اختیار خان کی ریاست کے اور یہ بہت لمبی چوڑی ریاست تھی یہ چھوٹی سی سے صرف گڑی اختیار خان پر مشتمل نہ تھی اور یہ اس خاندان کی عورتوں کے لیے یہ دیکھیں یہ جو ایک مزار تعمیر کیا گیا یا میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور اب تو یہ دن بہ دن روبہ زیوال ہے اور شاید آنے والے چند سالوں کے بعد اس کا یہاں نام و نشان ہی نہ رہے لیکن آپ اس کے طرز تعمیر کو دیکھیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھیں کہ یہ اس دور میں آج بھی یہ مکبرہ جو ہے دل کو مہ لیتا ہے اور اس دور میں جب یہ تعمیر کیا گیا ہوگا کیا یہ شان و شوکت والا ہوگا یہ دیکھیں یہ ساملے سے ہے یہ دروازہ دروازہ نیا لگایا گیا ہے یہ مکمل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ابھی میرے ساتھ جو بھائی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اندر وہ ساری زبانیں جا دن چام چٹھاں چمگادنیں بہت ہیں لیکن ابھی تک آواز تو سنائی نہیں دی دروازہ کھول ہے شاید اب یہ ان کی ان کی صفائی سفترائی بھی کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیئے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ دیکھیں یہ اندرون اس کا جو اصل دروازہ ہے وہ تو موقع پر اب موجود نہیں ہے لیکن یہ اندر داخلے کا راستہ ہے تین عدد قبور ہیں یہاں اور یہ یقیناً نواب اختیار خان یا ان کے والد یا ان کے بھائیوں میں سے کسی کے گھر کی یا مشترکہ طور پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ نواب اختیار خان کی والدہ صحبہ یا ان کی دادی امہ یا بارحل یہ ان کے خاندان کے اس دور کے جو خاندان تھا ان اس خاندان کی انتہائی اہم اور قریبی مستورات میں سے تین مستورات ہیں جن کی یہ قبور ہیں مشترکہ طور پر یہ دیکھیں اوپر کتنی خوبصورتی سے چنائی کی گئی ہے اتنی بھوان دین سے اناسی چام چٹا میں اٹھنڈ سونا وہ کونڈ نہیں ماریا اگر آپ کو نظر دیا بھی ان میں درہا مزوم کرائے دیکھو آتنسی اسی دھیانناک چپاٹی تھی تو میرا ہاں کٹھیں دیں تو بھلا ٹک لگیا بھٹھنسیوں دیکھو یہ چمگادروں کا لیکن یہ ہے کہ اب پظاہر ایسے یہ دیکھیں یہ نیشے سارا گند پڑا ہوئی نہیں چمگادروں کا اگرچہ یہاں جھاڑو بھی پڑا ہے تو میرے خیال میں کچھ دوست احباب یا درد رکھنے والے لوگ جو ہیں یقیناً اس کا محول اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ میں اندر سے اس کی مکمل آپ کو عمارت دکھا دو ایک نظر پھر دیکھ لیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور اس کی چنائی ملحظہ فرمائے اور یہ وہ اللہ پاک بکشش فرمائے درجات بلند کرے یہ وہ تین قبور ہیں جن کا تعلق گڑی اختیار خان کے حکمران خاندان سے تھا اب میں باہر سے بھی آپ کو دکھا دوں اس کو بند کر دوں چاروں طرف سے یہ مزار آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ تھوڑی سے اگر اس پر چند سال پہلے توجہ دی جاتی تو یہ یقیناً بہترین حالت میں موجود ہوتا ہے یہ مزار اب کچھ زیادہ توجہ کا مستحق ہے اور یہ حکومت وقت کا کام ہے یا جو بھی حکومت ہے صرف حکومت وقت کیوں گزری ہوئی حکومتوں سے تو اب صرف گلا ہی کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نائنصافی کی وجہ سے ہمارے وسیب میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے عظیم و شان عمارات جو کہ قیمتی ورثہ ہے ہمارے وسیب کا وہ اب تباہی و بربادی کے آخری کناروں پر ہے یہ دیکھیں اس طرف سے بھی یہ دروازہ ہی تھا آنے جانے کا اس کی جو طرز تعمیر ہے وہ یہی بتا رہی ہے کیونکہ یہ ساتھ جو نمونہ بنا ہوا ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جگہیں بند تھی لیکن یہ جو نمونہ بنا ہوا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس طرف سے بھی ایک دروازہ تھا یہ دیکھیں تو گڑھی اختیار خان میں آ جانا ہوا نواب اختیار خان مرہوم بہشتی کے پایہ تخت کی طرف تو راستے میں آنے والے یہ قبرستان بھی یقیناً قدیم ہے تو اس مزار پر نظر پڑی تو معلوم ہوا کہ یہ ان نوابوں کی مستورات کے لیے مختص ایک مقبرہ ہے اور گرد بھی یقیناً اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ مسجد بھی ہے جو اب بالکل شہید ہو چکی ہے یہ دیکھیں اللہ اکبر یہ دیکھیں یعنی یہ اس سے پھر یہ لگتا ہے کہ یہ اس مزار کی دیکھ بھال کے لیے بھی یقیناً کوئی عملہ تائینات تھا جن کے فرضی جن کے دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے پھر یہ مسجد بھی یہاں تعمیر کی گئی یہ دیکھیں یہ اب بس نشان باقی ہے اور اس کے چاروں طرف جو دیوار تھی یعنی جس کو آپ سہن کہہ لیں مسجد کا یہ چاروں طرف اس کا بھی نشان ختم ہو چکا ہے یہ اینٹیں تو پڑی ہوئی ہیں تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں کی صورت میں لیکن یہ جو اس کی چار دیواری تھی وہ تو بالکل ختم ہے اور یہ بھی نیڑے لگی ودی ہے دو چار سالوں بعد اندہ بھی نام ونشان جو حالات انی نظر دا اللہ پاک تاکو سلامت رکھے اللہ پاک تاکو سلامت رکھے